مرقع بنایا ہے اس کی سوچیں بے شمار اس کی خواہشات بے شمار اس کی ضرورتیں انگنت اس لحاظ سے یہ اس جہان کا سب سے محتاج فرد ہے انسان سب سے محتاج مخلوق ہے انسان سب سے زیادہ حاجت مند مخلوق ہے اس کی حاجات اس کی شہوات کے لیے پیسہ کافی نہیں ہے اسباب کافی نہیں ہیں کسی کے پاس بہت ساری دولت ہو بھی سے ہی تو خوشی ہر انسان کی سب سے بڑی کمنہ ہے لیکن یہ پیسے سے خوشی خرید نہیں سکتا اس کے پاس ساری دنیا کے اسباب موجود ہوں لیکن اندر کی دنیا کا اتمنان اس کی سب سے بڑی دولت ہے یہ اس سے اپنے اندر کا اتمنان نہیں لے سکتا اس کے پاس اندر کا اتمنان بھی آجائے تو یہ مرنا نہیں چاہتا یہ موت سے خبراتا ہے لیکن موت اس کے پیشے لگی ہوئی ہے وَإِذَا الْمَنِيَّةُ عَنْ شَبَتْ عَدْفَارَهَا أَلْفَيْتَكُلَّ تَمِيمَةِ اللَّا تَنْفَعُ جب موت پنجے گاڑتی ہے تو نہ دم درود کام آتے ہیں نہ جادو تعویز کام آتے ہیں تو ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہستا ہے مجبور ہے گھیرا ہوا ہے اس مسیبت اس آجزی لاچاری کا علاج کیا ہے اس سے کوئی ایسی ہستی کا پتہ چل جائے اس سے اس کا تعلق ہو جائے جو لاچار نہیں چارہ گر ہو جو مجبور نہ ہو جابر جبار ہو جو فقیر نہ ہو غنی غنی عن العالمین ہو جو کمزور نہ ہو بلکہ قوی قادر مقتدر ہو جو ضعیف نہ ہو بلکہ کبیر متکبر متعال ہو جس کے قزانے تھوڑے نہ ہو بلکہ گنتی میں نہ آسکیں جس کو اپنی کوئی ذاتی ضرورت کوئی نہ ہو ایسی کوئی ذات تک یہ پہنچ گیا تو اس کے سارے پریشانیوں کا حل اس کی ساری مجبوریاں اس کی ساری پریشانیاں بھل جائیں گی اور اگر یہ اپنے جیسوں کو آسرہ بناتا رہا پیسہ انسان سے بھی کمزور اس نے اس کو آسرہ بنایا لوہا، تانبہ، پیتل، چاندی، راکٹ، ایٹم، جہاز یہ انسان سے بھی کمزور ان کو انسان استعمال نہ کرے تو ایک بیل گاڑی اور جہاز میں کیا فرق ہے؟ انسان استعمال نہ کرے تو سائیکل اور موٹر، سائیکل میں اور خوبصورت گاڑی میں کیا فرق ہے؟ انسان استعمال نہ کرے تو خدر اور ریشم میں کیا فرق؟ انسان استعمال نہ کرے تو لوہے اور سونے میں کیا فرق ہے؟ تو یہ تو انسان کی محتاج ہیں جو ان کو آسرہ بناے گا مَثَلُ النَّلِينَ اتَّقَغُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَاءَا جو انہیں آسرہ سہارہ بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا؟ تو میرا رب کہتا ہے کہ مَثَلِ الْعَنْ قَبُوتِ پھر اس کی حسیت ایک مکڑی سے زیادہ نہیں ہے اتَّقَغَتْ بَيْتَا وہ بیشاری مرمک جاتی ہے اپنا گھر بنانے میں اور تم آتے اور جھاڑو کہ ایک تنکے سے اس کا سب کچھ ساف کر دیتا ہو جس نے سارا زور لگا کے گھر بنایا تمہارے ایک تنکے سے وہ ہوا میں چلا گیا وَإِنَ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لِبَيْتُ الْعَنْ قَبُوتِ تو جو اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی آسرہ بنائے گا سہارہ بنائے گا ان پر اعتماد اور توقل کرے گا تو وہ دنیا کی سب سے کمزور مخلوق مکڑی کی طرح ہے اور مکڑی بشاری اپنے جالے پر بھروسہ کرتی ہے اور اس کا جالہ ایک تنکے کی مار ہے یہ طلمبے کا انسان یا نیو یارک کا انسان اگر یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو آسرہ سہارہ بنائے گا تو یہ مکڑی کی طرح درہم برہم ہوگا یہ ہر وقت اس کے گھروندے ٹوٹیں گے اس کے خواب چکنا چور ہوں گے اور انہی حسرتوں کی یہ موت مرے گا کہ جس کا نہ کسی کے پاس دوا ہے نہ دارو ہے نہ مرہم ہے نہ بھنبہ ہے سب سے کمزور کو سب سے طاقتور ملے تو کام بنے گا سب سے محتاج کو سب سے غنی ملے تو کام بنے گا سب سے مجبور کو سب سے بڑا جبار ملے تو کام بنے گا سب سے بڑے نیاز مند کو بے نیاز ملے گا تو اس کا کام بنے گا سب سے بڑے حاجت مند کو کوئی بے حاجت ملے گا تو اس کا کام بنے گا سب سے بڑے بخیل کو کوئی بہت بڑا سخی ملے گا تو کب اس کا کام بنے گا تو جب زمین میں آسمان میں اور مشرق اور مغرب میں اور شمال جنوب میں اور فضام خلا میں جب ہم نظر گوڑاتے ہیں کہ وہ کون ہے جو بے نیاز ہے وہ کون ہے جو اکیلا ہے وہ کون ہے جو غنی ہے وہ کون ہے جو سخی ہے وہ کون ہے جو جادر جبار ہے وہ کون ہے جو کبیر متکبر متعال ہے وہ کون ہے جسے کسی کی پرواہ نہیں اور وہ کون ہے جو موت سے پاک ہے اور وہ کون ہے جس کے خزانیں ختم نہیں ہوتے اور وہ کون ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے سارا جہان اللہ نے مجھے پھرا دیا چھے بڑے عظم پھرا دیئے میرے اللہ نے باگشاہوں ہوں بڑے غنیوں ہوں بڑے تاجروں ہوں بڑے سخیوں ہوں دو چار فقیر کٹھے آ جاؤں انہوں نے متھے تو واتھ پیا جاندہ کیلے آگئے مگرونی لاندے دنیا میں کوئی سخی ایسا نہیں جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو وہ کون ہے جو فقیروں کو دیکھے تو خوش ہو اور نہ دیکھے تو ناراض ہو وہ کون ہے جس سے مانگو تو خوش ہو اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہو دنیا میں کسی سے جان شڑانی ہو دنیا میں کسی سے تعلق ختم کرنا ہو اور لڑائی دینا ہو اور تعلق بھی مٹی جائے تو اس سے مانگنا شروع کر دو اس سے قرضہ لینا شروع کر دو وہ توڑیاں راوائیں چھڑ جاوے وہ کہے گا میرے قول تھا تیرا ٹیلی فون نمبر ہی کھڑی گیا ہے جس سے تعلق مٹانا ہو اس سے مانگنا شروع کر دو اور وہ کون ہے جو کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور مانگو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا وہ کون ہے جو کہتا ہے سوال نہیں کرو گے تو میری توڑی لڑائی ہے کہ جو میرے قول مانگو گے جوستی ہے وہ کون ہے تو جب نظر دوڑائی تو نہ زمین میں کوئی ہے نہ آسکر